ناظرین کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کا 33 فیصد حصہ سو کر گزار دیتے ہیں اور جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو ہمارے وجود کے ساتھ آخر کیا ہوتا ہے اور اگر ہم نہ سویں تو کیا ہم مر جائیں گے آئیے ان تمام باتوں کو جانتے ہیں رومین ٹی وی کی اس شاندار ویڈیو میں ناظرین نیند میں ہماری بوڈی پیرالائز ہو جاتی ہے ہمیں بالکل بھی علم نہیں ہوتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور نوے کی دہائی سے پہلے تو ڈاکٹرز کو پتا ہی نہیں تھا کہ نیند میں انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے ڈاکٹرز کا یہی ماننا تھا کہ نیند میں انسان کا دماغ اور اس کا شریر کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے بعد میں ریسرچ سے پتا لگا کہ ہمارے وجود کے نظام کو اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو پھر بھی ہمارے وجود کا ایک ایک مالیکیول ہمارے لیے کام کر رہا ہوتا ہے لیکن حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ آخر نیند کو رات کے ساتھ ہی کیوں جوڑا گیا ہے اگر اندھیرہ ہو تو انسان کو اچھی نیند کیوں آتی ہے اس میں بھی ایک لوجک ہے ناظرین ہمارے دماغ میں ایک لاغ چل رہی ہوتی ہے جسے بائیولوجیکل کلوک کہا جاتا ہے یہ کلوک لائٹ کی ویفز کو پک کرتی ہے یعنی اگر رات ہو یا اندھیرہ یہ کلوک ہمارے دماغ کو سگنل دیتی ہے کہ ہماری باڈی کو نیند کی ضرورت ہے یا نہیں اسی لیے وہ لوگ جو مکمل طور پر اندھیرے میں سونے کے عادی ہوتے ہیں اگر ذرا سی بھی روشنی ہو تو ان کا دماغ میں خلل پیدا ہو جاتا ہے اور نیند کے لیے ان لوگوں کو کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے علاوہ انسان کی نیند کی فور سٹیجز ہوتی ہیں پہلی دو سٹیجز وہ ہوتی ہیں جن میں انسان کی باڈی نیند کی طرف جا رہی ہوتی ہے اور اس میں انسان کا سانس اور ہارڈ بیٹ سلو ہو جاتی ہے اور ساتھ ساتھ اس کے جسم کا ٹمپریچر بھی کم ہو جاتا ہے اور سٹیج نمبر تھری وہ ہوتی ہے جس میں انسان گیری نیند میں چلا جاتا ہے اور اس میں انسان کے جسم کے مسلز ریلیکس ہونا شروع ہو جاتے ہیں نیند کا یہ حصہ بہت ہی ضروری ہوتا ہے کیونکہ اس کا اثر ہماری یاداشت اور سوچنے کی صلحیت پر بھی پڑتا ہے اور آخری سٹیج وہ ہوتی ہے جس میں ہم خواب دیکھنا شروع کر دیتے ہیں ہماری بوڈی اس دوران پیرالائز ہو جاتی ہے تاکہ خواب دیکھ کر ہماری بوڈی ہل نہ سکے ناظرین سوچئے اگر ہم خواب دیکھتے ہوئے ہلتے تو یقینا ہمارے آس پاس کے لوگوں کے لیے اور خود ہمارے لیے بہت سے مسائل کھڑے ہو سکتے تھے ناظرین اس آخری سٹیج میں ہمارا دماغ بہت ہی زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے اور ہماری آنکھیں تو بند ہوتی ہیں لیکن ہماری آنکھیں اندر سے ہل رہی ہوتی ہیں جیسے کہ ہم لوگ جاگ رہے ہوں یہ سارا اثر نیند میں دیکھے جانے والے خوابوں کی وجہ سے ہوتا ہے اس دورانیے میں اگر ہماری بڑی پیرالائز نہ ہو تو اس کی اثرات ہماری زندگی پر بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں ناظرین آپ جانتے ہیں کہ اگر ہم نہ سویں تو ہماری صحت پر کیا اثر پڑے گا نائنٹی سکسٹی فائیو میں سترہ سالہ ایک سٹوڈنٹ نے امریکہ میں تجربہ کیا یہ لڑکا یارہ دن تک جھاگتا رہا اور جھاگنے کے اس عمل کے دوسرے ہی دن اس کی آنکھوں نے فوکس کرنا چھوڑ دیا اور اس کے بعد یہ چیزوں کو ہاتھ لگا کر پہچان نہیں پا رہا تھا کہ یہ کیا چیز ہے تیسرے دن یہ لڑکا ڈپریشن میں چلا گیا اور گیارویں دن اس کی یاداشت پر بہت برا اثر پڑا اور اس کو ایسی چیزیں نظر آنا شروع ہو گئیں جو وہاں پر موجود ہی نہیں تھی یہ لڑکا بعد میں تو ریکاور کر گیا لیکن یہ ایکسپیرمنٹ اتنا آسان نہیں تھا اصل میں نین ٹھیک سے نا پوری ہونے کی وجہ سے انسان مشکل میں پڑ سکتا ہے اور ترہاں ترہاں کی بیماریوں کا شکار بھی ہو سکتا ہے ڈپریشن جیسی بیماریاں شامل ہیں ناظرین امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں